ہیلو مووی لورز سواغت ہے آپ کا وائپر ایکسپلینڈ چینل پر اور آج ہم دیکھیں گے ایک سائیکو لوجیکل ہورر مووی کو جس کا نام ہے لونگ لیکس اسے حال ہی میں ریلیس کیا گیا ہے اور اس فلم کو سال کی سب سے ڈراؤنی فلم بھی بتایا جا رہا تھا تو چلیے جانتے ہیں اس کی کہانی کو بینہ کسی دیری کے کہانی کی شروعات 1974 میں ہوتی ہے جہاں ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جس کے گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے جب وہ لڑکی سے دیکھنے باہر جاتی ہے تو گاڑی میں کوئی نہیں تھا پھر اس بچی کو کوئی گھر کے پیچھے سے آواز دیتا ہے اس لیے وہ ترنت اس جگہ پر جاتی ہے لیکن وہاں بھی اسے کوئی نہیں ملتا تب ہی اگلے ہی پلے کا آدمی اس بچی کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کافی کریپی طریقے سے کہتا ہے کہ تمہارا برثڑے آنے والا ہے اس آدمی کا فیس ہمیں ٹھیک سے نہیں دکھایا جاتا مگر اس آدمی کی سکن کافی زیادہ سفید تھی مانو اس کے اندر کھون ہی نہ ہو کہہر کہانی اب کچھ سالوں آگے جاتی ہے ایک کمرے میں ہم دھیر سارے ایف بی آئی ایجنٹس کو دیکھتے ہیں جو کی ایک کرمنل کو پکڑنے کی تیاری کر رہے تھے اور یہی پر ہم اس مووی کی مین کریکٹر لی ہارکر سے ملتے ہیں لی اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کے ساتھ اس کرمنل کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے جہاں اس کو ایک رینڈم گھر کو دیکھ کے کچھ عجیب فیل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی سے کہتی ہے کہ وہ کرمنل پکا اسی گھر میں ہے لی کا ساتھی اس بات کو ہلکے میں لیتا ہے اور بینا ڈرے ہی اس گھر کے دروازے کو نوک کرتا ہے اب کرمنل سچ میں دروازہ کھولتا ہے اور اس ایف بی آئی ایجنٹ کو گولی مار دیتا ہے یعنی کہ لی کا شک بلکل صحیح تھا لی ڈرتے ہوئے اس گھر میں جاتی ہے اور اس کرمنل کو گن پوائنٹ پہ سرینڈر کرنے کو بولتی ہے اور وہ سرینڈر بھی کر دیتا ہے اب اس کے بعد ہم لی کو ایک ٹیشٹ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لی کے پاس کچھ سائیکک پاورز ہیں جس سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ کرمنل کون سے گھر میں ہے اس کے بعد لی اپنے سینئر ایجنٹ کارٹر اور ایجنٹ براؤننگ کے ساتھ ایک کار میں بیٹھی ہوتی ہے اور ان لوگوں نے اپنی کار ایک گھر کے باہر روکی ہوئی تھی سینئر کارٹر بتاتا ہے کہ اس گھر میں ایک ہیپی فیملی رہتی تھی جس میں چار لوگ تھے فادر مدر اور ان کے دو بچے لیکن ایک دن اچانک ہی فادر کو کچھ ہوا اور اس نے اپنی وائف اور دونوں بچوں کو مار دیا اور پھر خود بھی مر گیا پچھلے تیس سالوں میں ایسے ہی دس فیملیز ماری جا چکی ہیں جس میں فادر کو کچھ ہوتا ہے اور وہ سب کو مار دیتا ہے ان سبھی فیملی کے گھروں میں سے ایک لیٹر ملتا تھا جن میں کچھ کوٹس لکھے ہوئے تھے اور سبھی لیٹرز کے آخر میں ایک نام ہوتا تھا لونگ لیکس سبھی لیٹرز کی رائٹنگ بھی سیم ہے مطلب لونگ لیکس نام کا کوئی ہے جو کہ ان فیملیز کے فادر کے ساتھ کچھ کرتا ہے جس سے وہ پاگل ہو کر اپنی ہی فیملی کو مار دیتے ہیں اور پھر خود کو بھی ایف بی آئی کو آج تک پتا نہیں چلا کہ لونگ لیکس کون ہے یا کیا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ لی اس کیس کو سولو کرے شاید اپنی سائکک پاور سے وہ کچھ پتا لگا پائے اب لی کو ان سبھی فیملیز میں ایک چیز کومن ملتی ہے جو تھا کہ ہر فیملی میں ایک نو سال کی لڑکی ہوا کرتی تھی جس کا برثڑے چودہ تاریخ کو ہوتا تھا لی ان سبھی ایفیڈنس کو ایک بار پھر سے چیک کرتی ہے جس میں اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ لیٹر لکھنے والا لونگ لیکس فیملی کے مرڈر کے ٹائم اس گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا یعنی کہ کوئی تو ایسا انسان ضرور تھا جو کی اس کام میں لونگ لیکس کی مدد کر رہا تھا کھر کارٹر نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی تو لی کارٹر کو اس کے گھر چھوڑنے جاتی ہے جہاں وہ کارٹر کی بی بی اینا اور اس کی بیٹی روبی سے ملتی ہے روبی لی کو اپنا کمرہ دکھاتی ہے سانت ہی میں اس کو اپنے آنے والے برثڑے پارٹی کے لیے انوائٹ بھی کرتی ہے اس کے بعد لی اپنے گھر چلی جاتی ہے وہ اپنی مدر کو کال کر اس سے بات کرتی ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لی کا بھی برثڑے آنے والا ہے اب اچانا کی کوئی گھر کا دروازہ زور سے نوک کرتا ہے لی چیک کرنے جاتی ہے تو وہاں کوئی نہیں تھا اس کے بعد لی جب گھر کی وینڈو سے باہر دیکھتی ہے تو اسے باہر کسی کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے لی اب اپنی گن لے کر باہر جاتی ہے تو وہ پرچھائی گائب ہو گئی تھی مگر تبھی کوئی اسے اپنے گھر کے اندر دکھائی دیتا ہے اور لی جب واپس اپنے گھر میں آتی ہے تو اسے کوئی نہیں ملتا سوائی ایک لیٹر کے جس پہ لکھا تھا کہ اس لیٹر کو چودہ جنوری سے پہلے مت کھولنا لیکن لی پھر بھی اس لیٹر کو کھول دیتی ہے جس میں ہیپی برثڑے لکھا ہوا تھا ساتھ ہی میں وہی سیم کورٹس لکھے ہوئے تھے یعنی کہ یہ لیٹر لونگ لیکس چھوڑ کر گیا ہے اب لی ان کورٹس کو ڈی کورٹ کرنے لگ جاتی ہے تب ہی لی کو ایجنٹ کارٹر ایک نئے کرائیم سین پر بلاتا ہے جہاں لونگ لیکس نے ایک اور فیملی کو مار ڈالا تھا اس فیملی کو مرے ہوئے ایک مہینے ہو چکے تھے اور اب تک ان کی بوڈی بھی بری طرح سے سڑنے لگی تھی اس فیملی میں بھی ایک نو سال کی بچی تھی جس کا چودہ تاریخ کو ہی برثڑے تھا جو بات سن کارٹر کو تھوڑی ٹینشن ہونے لگتی ہے خیر لی اب اپنی موم کو کول کر بتاتی ہے کہ وہ کچھ دن بیزی رہے گی تو وہ لوگ سیدھا اس کے برثڑے پر ہی ملیں گے لی کی موم اس سے پوچھتی ہے کہ وہ روز پریئرز تو کرتی ہے نا کیونکہ پریئرز ہی ہمیں ڈیویل سے بچاتی ہیں جس پر لی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے اور فون رکھ دیتی ہے لی اب پھر سے کیس کو سولو کرنے بیٹ جاتی ہے لی سبھی مرڈرز کی ڈیٹس کو کلینڈر میں مارک کرتی ہے تو اس کو ایک اُلٹے ٹرائنگل کا سیمبل دکھتا ہے جو کی ڈیویل سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے اس پیٹن کو پورا بنانے کے لیے ایک تاریخ مسنگ تھی جو کی تھی تیرہ تاریخ یعنی کی آنے والی تیرہ تاریخ کو لونگ لیکس پھر سے ایک نئی فیملی کو مارنے والا ہے یہی ساری واتیں لی ایجنٹ کارٹر کو بتاتی ہے ساندھی میں اس سے کہتی ہے کہ لونگ لیکس نے اپنے لیٹر میں ایک چیز بار بار لکھی تھی کہ اس کو کیمرہ فیملی کو مارنے میں سب سے زیادہ مزہ آیا تھا کیمرہ فیملی کئی سال پہلے ماری گئی تھی جہاں کیری این کے پتا نے اپنی فیملی کو تو مارا ہی تھا لیکن اپنے گھر وزٹ کرنے آئے پریشٹ کو بھی مار ڈالا تھا مگر کیری این زندہ بج گئی تھی کیونکہ اس ٹائم وہ اپنے سکول میں تھی اور فلحال وہ اب ایک منٹل اسائلم میں ہے اس کے ترن بعد یہ دونوں کیمرہ فیملی کے فارم ہاؤس پر جاتے ہیں کچھ دیر خوجنے پر انہیں ایک تابوت ملتا ہے جس کے اندر انہیں ایک ڈال ملتی ہے جو کی بلکل کیری این کے جیسی دکھ رہی تھی ڈال کو چیک کروانے پر ان کو پتا لگتا ہے کہ یہ ڈال ہاتھ سے بنائے گئی ہے اور اس ڈال کے سر میں ان کو ایک میٹل کی بول بھی ملتی ہے اس بول سے کچھ بائیبریشنز نکل رہی تھی جس کی بجھے سے لی کو کچھ ویجنز آتے ہیں جس میں وہ کچھ ساپوں کو دیکھتی ہیں خیر ہمیں ایک فلیش بیک بھی دکھایا جاتا ہے جس میں ہم لونگ لیکس کو یہ ڈال بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف ہم لونگ لیکس کو دیکھتے ہیں جو کی ایک شاپ میں کچھ سمان لینے جاتا ہے وہ وہاں پہ کافی عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور شاپ کے کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی لڑکی سے اس کا برث ڈیٹ بھی پوچھتا ہے اس کے بعد وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جانے لگتا ہے اور گاڑی میں ہی گلہ پھاڑ کر چلاتا بھی ہے خیر ادھر یہ دونوں کیری ان سے ملنے منٹل اسائلم میں جاتے ہیں جہاں ان کو پتہ لگتا ہے کہ کیری کی حالت پچھلے بیس سال سے بیکار تھی نہ وہ کسی بات کا جواب دیتی تھی اور نہ ہی ریسپونس کرتی تھی لیکن کل کچھ الگ ہوا ان بیس سالوں میں پہلی بار کیری سے کوئی ملنے آیا تھا جس کے بعد سے کیری اچانک ہی ٹھیک ہو گئی اور بات بھی کرنے لگی یہاں ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جو انسان کل کیری سے ملنے آیا تھا وہ اپنا نام رجشٹر میں لی ہار کر لکھ کر گیا ہے مگر لی تو آج پہلی بار یہاں آئی تھی شاید سے کل لونگ لیکس ہی یہاں آیا ہوگا اور اسی نے کیری کو ٹھیک کیا لی اب کیری سے ملنے جاتی ہے اور اس سے کچھ سوال پوچھتی ہے اب ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ آخر کیسے کیری کے پتا نے پہلے اس پریشٹ کو مارا اور پھر اپنی وائف کو اور یہ فلیش بیک ہم اس ڈول کے نظریے سے دیکھ پا رہے تھے جو کہ ان کے گھر میں تھی لی کیری سے پوچھتی ہے کہ کل اس سے کون ملنے آیا تھا جس بات پہ کیری کہتی ہے کہ وہ اس انسان کو کبھی نہیں بھول سکتی وہ اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہے اگر وہ کہے کہ لی کو مار دو تو کیری ترنت ہی اسے مار دے گی اگر وہ کہے کہ ونڈو سے کھوچ جاؤ کیری کسی مین ڈاؤنسٹیرز کے بارے میں بھی بات کرتی ہے جو کون ہے ہمیں بعد میں پتا چلے گا لی اب کیری سے اس ڈول کے بارے میں پوچھتی ہے تو کیری کہتی ہے کہ ڈول کے بارے میں وہ سب کچھ بھول گئی ہے جیسے تم بھول گئی ہو اس کے بعد لی کاٹر سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید ان ڈولز میں کچھ ہے جس سے مرڈرز ہوتے ہیں کچھ کلچرز میں ڈولز کو کالے جادو اور وشی کرن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کارٹر کو ان سب پر یقین نہیں تھا وہ لی سے پوچھتا ہے کہ لونگ لیکس کو لی کا نام کیسے پتا کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے اب کارٹر کہتا ہے کہ اس نے لی کی فائل چیک کی ہے اور اسے لی کی ماں کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے نائنٹھ بڑے سے ٹھیک ایک دن پہلے ایک آدمی کے خلاف پولیس کمپلینڈ لگ بائی تھی جو کی لمبا تھا اور اس کی سکن سفید تھی پر لی کو ایسا کچھ یاد نہیں تھا تو کارٹر لی کو اس کی ماں سے ملنے بھیجتا ہے اگلے سین میں لی اپنی ماں کے گھر پہ ہوتی ہے جہاں اس کی ماں کافی عجیب بیہیب کر رہی تھی اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اب بھی پریئرز کرتی ہو جس بات پہ لی منع کر دیتی ہے کیونکہ پریئرز اس کو ڈرہ دیتے ہیں اب یہ بات سن کے اس کی ماں زور اسے ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے صحیح کہا پریئرز کسی کام کی نہیں ہوتی اس کے بعد لی کچھن میں کچھ کھانے کی تیاری کرنے لگتی ہے اور اسے بیسمنڈ میں سے ایک کیڑا نکلتا ہوا دکھتا ہے اب ہمیں ایک اور فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس میں ہم لی اور اس کی ماں کو دیکھتے ہیں اور مووی کی شروعات میں ہمیں جس بچی کو دکھایا گیا تھا وہ لی ہار کر ہی تھی لی اب اپنی ماں سے اس کے نائنٹھ برثڑے کے بارے میں اور اس آدمی کے بارے میں بھی پوچھتی ہے جو کہ اس سے ملنے آیا تھا لیکن لی کی ماں اس بات کو ٹال رہی تھی جیسے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے پر بتا نہیں سکتی لیکن وہ لی سے اتنا کہتی ہے کہ اس کے برثڑے کے دن والی ساری چیزیں اس کے کمرے میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اس لیے لی اپنے کمرے میں جاتی ہے جہاں اس کو ایک باکس ملتا ہے جس میں اس کی کھیچی ہوئی فوٹوز تھی اور انہی میں اسے لونگ لیکس کی فوٹو بھی مل جاتی ہے اب جس دن لونگ لیکس لی سے ملنے آیا تھا تب ہی اس کی ماں وہاں پہ آ گئی تھی جو کہ لونگ لیکس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور میری بیٹی سے بات کیوں کر رہے ہو جس بات پہ لونگ لیکس گانا گاتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ یا تو مجھے تم ابھی گھر میں آنے دو یا پھر وہ خود بار بار اس کے گھر میں آئے گا اب لی کو لونگ لیکس کی فوٹو مل گئی تھی تو اسے لے کر وہ ترنت ہی کارٹر کے پاس جاتی ہے جس کی وجہ سے لونگ لیکس کو پولیس آخر پکڑ ہی لیتی ہے آفیسر اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور اس کا نام پوچھتے ہیں جہاں وہ اپنا نام ڈیل کوبل بتاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اسے لی ہارکر سے ملنا ہے جس کے بعد وہ لی کے لیے ہیپی برثڑے سونگ گانے لگتا ہے ایجنٹ براؤننگ کہتی ہے کہ ان کو لونگ لیکس کے سامان میں کافی ساری نوڈ بکس ملی ہے جن میں کافی سیٹانک چیزیں لکھی ہے یعنی کہ لونگ لیکس ڈیول کی پوجا کرتا ہے جو کہ امریکہ میں پوری طرح سے لیگل ہے لیکن انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو کہ لونگ لیکس نے وہ مرڈرز کیے ہیں کارٹر کہتا ہے کہ انہوں نے لونگ لیکس کو پکڑ لیا ہے اس لیے اب ڈرنے والی بات نہیں ہے مگر لی کہتی ہے کہ اب بھی لونگ لیکس کا ایک ساتھی باہر گھوم رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا اور اس ٹرائنگل کو پورا ہونے میں صرف تیرہ تاریخ چاہیے تھی جو کہ آج کی ہی ڈیٹ ہے یعنی لونگ لیکس کا ساتھی آج کسی نہ کسی فیملی کو ضرور مارے گا اس کے بعد لی لونگ لیکس سے ملنے جاتی ہے اور لی کو پھر سے اپنا بچپن یاد آتا ہے جہاں لونگ لیکس نے کہا تھا کہ وہ مسٹر ڈاؤن سٹیرز کا دوست ہے لی اب لونگ لیکس سے ملتی ہے اور اس سے اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھتی ہے اور یہ بھی کہ یہ مسٹر ڈاؤن سٹیرز کون ہے لونگ لیکس بولتا ہے کہ اس بارے میں تم اپنی ماں سے کیوں نہیں پوچھتی اور وہ کافی سارے کلوز دیتا ہے جن کے بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا لی کہتی ہے کہ ان سب میں اس کی ماں کا کیا لینا دینا وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں ہے آخر میں لونگ لیکس ہیل سیٹن یعنی کہ ڈیبل کی جے بول کر اپنا سر زور زور سے ٹیبل پہ پٹکنے لگتا ہے جس سے اس کی ناک کو جبڑا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہیں مارا جاتا ہے وہیں کارٹر بتاتا ہے کہ کیری این نے بھی منٹل اسائلم سے کود کر اپنی جان دے دی ہے اب لی اور ایجنٹ براؤننگ لی کی ماں کے پاس جاتے ہیں لونگ لیکس کے بارے میں پوچھنے کے لیے لی اپنے گھر کے اندر اکیلے جاتی ہے مگر اس کی ماں گھر میں نہیں تھی کیونکہ وہ ایجنٹ براؤننگ کے پیچھے تھی جو نوٹس کرتی ہے کہ یہاں پر لی کی ماں کے علاوہ بھی ایک کار رکھی ہوئی ہے جو کی لونگ لیکس کی کار تھی اور تب ہی ایک شورڈ گن سے لی کی ماں ایجنٹ براؤننگ کو مار دیتی ہے لی کو جیسا ہی گن چلنے کی آواز آتی ہے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے جہاں وہ سامنے کا نظارہ دیکھ چوک جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں نے ایجنٹ براؤننگ کو شورڈ گن سے اڑا دیا تھا لی اپنے گھر سے باہر آتی ہے تو اس کی ماں ایک ڈول کے اوپر شورڈ گن تانے ہوئی تھی وہ لی سے کہتی ہے کہ تم نے اسے پکڑ لیا اب وہ ازاد ہے اور تم بھی اتنا کہہ کر اس کی ماں شورڈ گن چلا دیتی ہے جس سے اس ڈول کے سر سے کچھ کالا دھوان نکلتا ہے اور یہی سیم دھوان لی کے سر سے بھی نکلتا ہے جس سے وہ وہیں بہوش ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک اور فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس میں ساری کہانی ریویل ہوتی ہے تو لونگ لیک سسل میں ایک ڈول میکر ہے جو کی ڈیویل کے لیے کام کرتا ہے وہ ڈیویل کو ہی مسٹر ڈاؤن سٹیرز کہتا ہے وہ اس دن لی کو بھی ایک ڈول دینے آیا تھا اور اسی ڈول کی وجہ سے لی کو اپنے بچپن کا کچھ بھی یاد نہیں ہے اب ڈیویل لی کو مارنا چاہتا تھا تو لی کی ماں نے ڈیویل سے ایک ڈیل کی کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو زندہ چھوڑ دیں گے تو وہ لونگ لیکس کی مدد کرے گی یعنی کہ لی کی ماں ہی اتنے ٹائم سے لونگ لیکس کی ساتھی تھی اب لونگ لیکس الگ الگ لڑکیوں کے لیے الگ الگ ڈولز بناتا تھا اور لی کی ماں ایک نن کے گیٹ اپ میں لوگوں کے گھر میں جایا کرتی تھی وہ ان فیملی سے کہتی تھی کہ آپ کی بیٹی نے چرچ کی طرف سے ایک ڈولز جیتی ہے اور چرچ کے نام پہ لوگ شک بھی نہیں کرتے تھے ان ڈولز کے اندر خود ڈیویل کا واس ہوتا تھا جو کی گھر کے پتا کو کرپٹ کرتا تھا پھر اس گھر کا پتا پوری فیملی کو مار دیتا تھا اور اینڈ میں خود کو بھی ساتھی گھروں میں جو لونگ لیکس کا لیٹر ملتا تھا وہ بھی لی کی ماں ہی رکھ کے جاتی تھی اسی وجہ سے لونگ لیکس گھروں میں نہ جا کر بھی لوگوں کو بڑے آرام سے مار دیتا تھا تاکہ وہ سیٹن کو بلی دے سکے خیر اب فلیش بیک اینڈ ہوتا ہے اور لی کی آنکھ اسی جگہ پر کھلتی ہے جہاں پر لونگ لیکس ڈول بناتا تھا اور یہ جگہ اور کہیں نہیں بلکہ اسی کے گھر کے بیسمنٹ میں ہے جہاں پر لونگ لیکس کافی سالوں سے رہ رہا تھا تب ہی لی کو ایک فون کول آتا ہے جس میں ایک ڈیمونیک آواز اس سے کہتی ہے کہ تم روبی کی برثڑے پارٹی کے لیے لیٹ ہو گئی اب لی کو یاد آتا ہے کہ آج کارٹر کی بیٹی کا برثڑے ہے یعنی ایجنٹ کارٹر کی فیملی ہی ڈیویل کا اگلا شکار ہے اسی لیے وہ ترنت لونگ لیکس کی کار میں بیٹھ کے کارٹر کے گھر پہنچتی ہے لی کارٹر کے گھر میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں پہلے سے ہی وہاں موجود تھی اور روبی کے جیسے دکھنے والی ڈول بھی وہاں رکھی ہوئی تھی اور تو اور کارٹر اور اس کی بی بی بہت ہی عجیب بیہیب کر رہے تھے کیونکہ ڈول نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا دونوں پتی پتنی اب کچن میں کیک لینے جاتے ہیں جہاں کارٹر ایک نائف سے اپنی بی بی کو شٹیپ کر کے مار دیتا ہے پھر وہ روبی کو مارنے دوڑتا ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے ڈیویل کی گلام بن گئی تھی مگر لی اپنی ہی ماں کو شوٹ کر اسے جان سے مار دیتی ہے لی اب اس ڈول کو بھی شوٹ کرنے والی تھی مگر اس گن کی گولیاں ختم ہو گئی تھی لی اب روبی کو یہاں سے چلنے کے لیے بولتی ہے مگر لی خود ہی اس ڈول کی طرف گھورتی رہتی ہے مانو کی اسے بھی ڈول نے کرپٹ کر دیا ہو اور مووی کے اینڈ میں ہم لونگ لیکس کو دیکھتے ہیں جو کی ہیل سیٹن بولتا ہے اور اس کی چممی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ فلم کیسی لگی مجھے اس طرح کی ہورر فلم میں کافی بورنگ لگتی ہیں لیکن یہ فلم مجھے کافی پسند آئی کیونکہ اس فلم کے ہر سین میں آپ کو کہانی سے جڑا کلو ملتا ہے اور کہانی جاننے کے بعد بھی اگر آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ فلم اور زیادہ سمجھ آئے گی جیسے کی پہلے ہی سین میں لی کی ماں کہتی ہے کہ اپنی پریئرز کیا کرو اس سے ڈیویل سے رکشہ ہوتی ہے لیکن اس ڈول کی بجھے سے لی کبھی پریئرز نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے کچھ یاد تھا خیر لونگ لیکس کا رول نکولاس کیج نے کیا ہے جن کی ایکٹنگ کی کافی تاریف ہوئی تھی یہ ایک اچھی فلم ہے لیکن اتنی ڈرابنی تو مجھے نہیں لگی جتنی اس کی ہائپ بنائے گئی تھی آپ اس فلم کو دس میں سے کتنی ریٹنگ دیں گے باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں آپ سے بہت ہی جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ